جیل پہنچی گیا سائن کو جیل بھیج دیا اب آسارام جودپور جیل میں بند ہیں تو بیٹا سورت جیل میں پہلی تصویر دو ستمبر دو ہزار تیرہ جودپور سینٹرل جیل دوسری تصویر 19 دسمبر سورت سینٹرل جیل پہلے باپ جیل گیا اب بیٹا جیل میں باپ آگے آگے بیٹا پیچھے پیچھے پر منزل دونوں کی ایک ہی نکلی بس فرق اتنا رہا کہ باپ تین مہینے سترہ دن پہلے جیل پہنچ گیا تھا بیٹا اب پہنچا ہے جی ہاں آسارام باپو تو پچھلے تین مہینے سترہ دنوں سے جودپور سینٹرل جیل میں بند ہیں اب تو جیل کی درو دیوار بھی انہیں اور وہ ان کو پہچان چکی ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ سنا ہے اب انہیں جیل میں نیند بھی آ جاتی ہے پر بیٹے نارائنسائی کو پہلی بار جیل کا دیدار گروبار کو ہوا ہے جیل کے رنگ میں ڈھلنے میں ساہر ہے کچھ وقت تو لگے گا کچھ راتیں تو ابھی بھاری گزریں گی چودہ دن لمبی پولیس حراست ختم ہونے کے بعد نارائنسائی کو گروبار کو عدالت نیائی کھراست میں جیل پھیج دیا ہے اب نارائنسائی ٹھیک اپنے باپ کی طرح تب تک جیل میں ہی رہے گا جب تک کی اسے زمانت نہیں مل جاتی اب باپ کو تو سالے تین مہینے سے زمانت ملینے جبکہ وہ عمر دراز بھی ہے لہٰذا بیٹے کو اتنی جلدی زمانت مل جائے اس کی امید تو اور بھی کم ہے ویسے بھی سورت پولیس نے چودہ دنوں کی پولیس حراست کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے سوتروں کی معنی تو اس دوران بھی پوچھتاج کے بعد پولیس نے نارائنسائی کے خلاف تمام ضروری ثبوت جھٹا لیے اب پولیس کی تیاری نارائنسائی کے خلاف ایک مضبوط اور پختہ چارشیٹ تیار کرنے کی سورت پولیس سوتروں کے مطابق جیل جانے سے پہلے نارائنسائی نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کیمرے میں قید ہیں پیڈیت لڑکی کا بیان بھی اس کے خلاف ہے اور دور پولیس حراست کے دوران ہی پولیس نیائی پالی کا سرکاری ڈاکٹر اور جیل سٹاف کو خریدنے کی اس کی سادش کا خلاصہ ہونے کے بعد اس کی مصیبت اور پڑھ دیئی ہے نئی دھاراؤں کی شکل آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے سورت پولیس نے کرائیم برانچ کے ایک سب انسپکٹر سمیت چھے لیگوں کو گرفتار کر یہ خلاصہ کیا تھا کہ نارائنسائی نے پولیس نیائی پالی کا اور جیل سٹاف کو خریدنے کے لیے کل تیرہ کروڑ روپے کی ایک ڈیل تیار کی تھی ان میں سے پانچ کروڑ پولیس نے برامت بھی کر دیئے تھے جیل سٹاف کو خریدنے کی کوشش کے بعد اب پولیس اس بات پہ بھی نظر رکھے ہیں کہ جیل میں رہنے کے دوران کہیں نارائنسائی کو کوئی خاص سبیدھا تو نہیں دی جارہے ہیں ویسے سوٹروں کے مطابق اس خلاصے کے بعد خود جیل سٹاف بھی درا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ پولیس کی اس پر نظر ہے اس لئے اگر کوئی بھی جیل سٹاف نارائنسائی کے ساتھ ذرا بھی ریایت براتتا ہے تو ظاہر ہے وہ فوراں شک کے گھیرے میں آ جائے گا کل بلا کر جو کہانی باپ سے شروع ہوئی تھی وہ اب بیٹا آگے بڑھا رہا ہے باپ آگے آگے جیل گیا بیٹا پیچھے پیچھے الزام بھی دونوں پر ایک ہے قانون کی دھارائیں بھی قریب قریب ایک بس جیل جدہ ہے کیونکہ دونوں جیل کے بیچ کی دوری ہے قریب آٹھ سو کلومیٹر سنجا سنگھ سورت آج تک